موسیقی شکر ہوں آج کے دن کے لیے میں خداون کی شکر کا ذاری کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں برکت دیتا ہے اور اپنے نام اور جلال کے لیے یوز کرتا ہے حالیلویہ آج میں خداون کے پاک کلامے سے شیئر کروں گی پلوس رسول کی لائف کے بارے میں حالیلویہ جو خداون کے بندہ پلوس رسول تھے ان کی زندگی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور ہم نے ان کے ڈیفرن خطوط پڑھتے ہیں گلتیوں افسیوں اور رومیوں کے نام بائبل میں بے شمار خطوط انہوں نے لکھے ہیں اگر ہم پڑے تیتس کے نام تموتیس وغیرہ اور خداون کے جو بندہ پلوس رسول تھے ان کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں نے خداون کو رسیف کیا خداون یہ سمسی کے کلام میں انہوں نے بہت ہی زیادہ یورپ کی طرف وہ آئے اور یورپ میں انہوں نے کافی ملکوں میں اس کلام کو پھیلایا تو ہم دیکھتے ہیں اس ٹائم جو یہ یورپ تھا یہ بہت بڑا ایک کانٹینینٹ تھا اور روم میں جو تھے خداون کے بندے پلوس رسول آئے تھے جب ان کو قید سنا دی گئی تھی اور وہ یہاں پر آئے تھے تو بہت ملکوں میں وہ آئے جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں مالٹا میں کیونکہ موڈر نیم جو ہیں ان ملکوں کے چینج ہو گئے لیکن جو روم ہے وہ وہی نام ہے جو پرانا ہمیں بائیبل میں بھی ملتا ہے تو اگر ہم رومیوں کے نام پلوس رسول کا خط ہے اس میں پڑھیں اس کا فرس چپٹر اور ورس وان میں لکھا پلوس کی طرف سے جو یسو مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لئے بلایا گیا اور خدا کی اس خوش خبری کے لئے مقصود کیا گیا ہے حالیلویہ اس کے بعد میں ورس سیون پڑھوں گی ان سب کے نام جو روم میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لئے بولائے گئے ہیں ہمارے باپ خدا اور خداونی یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے آمین حالیلویہ دیکھیں ہم ان خطوت میں دیکھتے ہیں کہ خداون کے جو بندہ تھا پلوس رسول انہوں نے کس طریقے سے خداون کے کلام کی منادی کی اور اپنی پوری زندگی کو اس کے لئے وقف کر دیا اور یہاں تک کہ ان کی جو موت بھی آئی وہ روم میں آئی اور روم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کی جان گئی ان کو بھی ہیڈڈ کیا گیا یعنی ان کے سر کو کلم کیا گیا ہے وہ یسو کے نام کے لئے شہید ہو گئے آج آپ دیکھیں جو خداون کے جو ڈیسائپلز تھے شہگرد تھے انہوں نے کس کس طریقے سے خداون کے نام کو جلال دینے کے لئے آگے مسیحت کو لے کے چلے اگر ہم ایک ایک شہگرد کی لائف کے بارے میں ڈسکس کریں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے رونٹ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے خداون کے کلام کو پھیلایا وہ جیلوں میں رہے وہ تنگ دستی میں رہے وہ انہوں نے کوڑے کھائے اور کئی جو شہگرد تھے ان کو جلتے تیل میں ڈیبو دیا گیا اور کس طریقے سے سردی میں گرمی میں بیماری میں دکھ میں کس طریقے سے انہوں نے خداون کے نام کو جلال دیا کیونکہ یہ باتیں کہنے میں بہت آسان ہے لیکن جب ہم اس کو سوچیں کہ پریکٹیکل اگر کسی انسان کے اوپر گزرے تو بہت یہ ایک بہت بڑی مسیبت آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداون کا جو بندہ تھا پلوس رسول ان کی زندگی جو تھی روم میں گزری اور زیادہ قید میں گزری اور قید خانے میں آپ یقین کریں قید خانے میں میں نے وہ جگہ دیکھی اپنے فیملی کے ساتھ روم میں ایک چھوٹا سا کمرہ بہت چھوٹا آئی تینگ میٹر بھی نہیں ہوگا یعنی اتنا چھوٹا کہ انسان اس میں مشکل سے کھڑا ہو سکتا ہے اور بیٹھے تو کمپلیٹ مطلب بیٹ نہیں سکتا اور اتنے سے کمرے میں انہوں نے بیٹھ کے خطوط لکھے یعنی روم کی کلیسیا کے بارے میں تموتیس کو سوتس کو گلتھیوں کو رومیوں کی کلیسیا کو افسس کی کلیسیا کو یعنی کتنے بھی خطوط جب میں نے وہ جگہ دیکھی تو میں نے خداون کے نام کی شکر گزاری کی کہ خداون تو نے مجھے موقع دیا کہ ہم نے اس جگہ کو دیکھا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اس جگہ کو سے دو سال پہلے وزٹ کیا تھا تو بہت چھوٹا سا کمرہ تھا اور وہاں پہ خداون کا روح پلوس رسول کو ملتے تھے اور وہ روح کی تحریر سے یہ باتیں لکھتے تھے پھر ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ کافی چیزیں انہوں نے کلیسیا میں چینج کرائیں ہم کرنٹھیوں کی کلیسیا میں پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ایسے چرچ میں لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے تم نے ایسے چرچ کو بڑھانا ہے یعنی ڈیفرن ڈیفرن کلیسیاں کے نام انہوں نے لکھا تاکہ یسو مسیح کے نام کو جرال ملے تو ہم دیکھتے ہیں آج ان کے وسیلہ سے ہم مسیحی ہیں اور اگر ہم دیکھے کہ جو ان کی زندگی کے آخری ایام تھے تو وہ جب ان کو سزا سنا دی گئی اور کہا گیا کہ اب ان کا جو سر ہے وہ کلم کر دیا جائے گا تو ہم ان کے آخری الفاظ دیکھتے ہیں بائبل میں کہ انہوں نے کس طریقے سے چند باتیں شیئر کی اگر ہم خداون کے پاک کلامے سے دوسرا تموتیس اس کا تین باب نکالیں آپ تین اور چار باب پڑھنا جب آپ کے پاس ٹائم لگے لیکن میں اس میں سے کچھ کچھ ورس سے جو ہیں وہ پڑھوں گی کیونکہ یہ وہ آخری الفاظ ہے جب خداون کے بندے پلوسر ورسول نے کلیسیاں سے کہیں اور اپنے ایکسپیرینس کو شو کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداون کے بندے پلوسر ورسول کو بھی ہیڈڈ کیا گیا تو ان کو جس پتھر پہ لٹا کر ان کے گلے کو کٹا تو وہ پتھر بھی آج تک روم میں مجود ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس پتھر کو دیکھا ہے اور ایک موجزہ جو بائبل میں نہیں لکھا گیا لیکن جب ہم نے اس جگہ کو وزیڈ کیا تو ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ جب خدا پلوسر ورسول کا سر کلم کیا گیا بھی ہیڈڈ کیا گیا تو ان کا سر جب گرا یعنی ان کا سر جب ان کے جسم سے جدا ہوا یعنی ان کے تن سے جدا ہوا تو ان کا سر جس جگہ جا کے گرا وان ٹو تھری یعنی تین دفعہ ان کا سر گرا تو جب پہلی بار جہاں پہ ان کا سر گرا وہاں سے پانی کھا جھڑنا نکل گیا اور دوبارہ ان کا سر وہاں سے اچھل کے دوسری جگہ کودا اور وہاں سے بھی ایک جھڑنا نکلا اور پھر تیسری جگہ بھی نکلا یہ دیکھیں یہ چیز بائبل میں نہیں لکھے گی لیکن جو لوگ وزیڈ کرتے ہیں ان جگہوں پہ جا کے جو مبارک جگہ ہیں وہاں پہ تو ان چیز کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو ہسٹری کی بکھیں ہیں وہاں پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ تین آلٹر بنائے گئے اور ان کے بیک سائٹ کے اوپر وہاں آج بھی وہاں سے پانی کا جھڑنا جو ہے نیچے بہتے ہیں اور تین یعنی تین پرپٹ بنے گئے اور اس پرپٹ کے اوپر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار پلوس رسول کا سیر اس جگہ گرا اس کے بعد یہ سارا اوڑ کے دوسری جگہ گرا یہ نے تری سٹیپس کی ہے اور اس جگہ کا نام جو ہے تری فاؤنٹینز رکھا گیا یعنی تین چشمے تین پانی کے چشمے تری فاؤنٹینز اس جگہ کا نام ہے تو دیکھیں خداون کا بندہ آپ یہ چیز کو ذرا سوچیں کہ خداون کے بندے کس طریقے سے موجزات سے بھرے ہوئے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی موجزے ہوتے تھے یعنی اور ہم بائبل میں بائبل آئی تینگ نہیں اس میں بائبل نہیں ہمیں بتاتی لیکن ہم نے جب وہ روم میں گئے وہاں پہ ہم نے جو وہ بتا رہے تھے جو ہمیں گائیڈ کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ یہاں پر ان کا پہلی بار گرہ دوسری بار گرہ تیسری بار گرہ اور جس بندے نے خداون کے بندے پلوس و زول کا سر کو بھی ہیڈڈ کیا گیا تھا وہ اس آدمی نے خود اپنی جان دے دی یعنی اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی سوسائیڈ کر لیا جب اس نے اس موجزے کو دیکھا کہ یہ تو واقعی خدا کا بندہ تھا اور کس طریقے سے موجزہ ہوا کہ اس کا سیر اس کے تن سے جدا کیا گیا اور یہ پانی کے تین چشمیں پھوٹ نکلے تو اس آدمی نے اپنے آپ کو اپنی جان لے لی اس نے سوسائیڈ کر لیا حالیلویہ خداون کا شکر ہو اس موجزے کے لیے میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کروں گی کیونکہ میری آوڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری ہدایات اگر ہم دیکھیں دوسرا تموتیس اس کا تین باپ اس کی دس آیت میں لکھا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کو شو کر رہے تھے جو خداون کا بندہ پلوس رسول تھا وہ اپنی ایکسپیرینس کو شو کر رہا تھا اور شیئر کر رہے تھے آپ دیکھیں جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے کیا ایمیں ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اور وہ کس طریقے سے اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے حالیلویہ تو یہاں پہ آپ اس فیلنگ میں جا کے ذرا سوچے کہ ایک انسان کی جو حکم ہے سنا دیا گیا کہ فلانے دن اس کا سر کلم کر دیا جائے گا اور اس نے دیکھے آپ اس فیلنگ کو لے کے ان کے سر کو پتھر کے اوپر رکھے پتھر سے کٹا گیا یعنی اس ٹائم کوئی تلوار یا کسی اس طریقے سے نہیں اتنی تکلیف اور اتنی عذیت کے ساتھ خداون کے بندے کو سر کو جدا کیا گیا میں یہاں سے پڑھوں گی ورس ٹین سے لیکن تو نے تعلیم چال چلن ارادہ ایمان تحمل محبت سبر ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروائی کی یعنی ایسے دکھوں میں جو انتاکیا اور انکیا اور اس لسترہ میں مجھ پر پڑے اور میں دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں مگر خداون نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا بلکہ جتنے مسیح یسو میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے اور بورے اور دھوکے باز آدمی فریب دیتے ہیں اور فریب کھاتے ہوئے بگڑے بگڑتے چلے جاتے ہیں مگر تُو ان باتوں پر جو تُو نے سیکھی تھی اور جن کا تُو یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کے تُو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا اب یہاں پہ جو خداون کا بندہ ہے وہ لوگ اس کو پتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں روں گا تو وہ اپنے لوگوں کو سکھا رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں کہ میں نے فلانی جگہ بھی دوکھ اٹھایا میں نے یہاں پہ بھی دوکھ اٹھایا لیکن میں نے تحمل کیا اتمنان رکھا ایمان پہ قائم رکھا اپنے ارادوں کو جو تھا پکا کیا میں ایمان میں ایسے نہیں پھیرا میں تعلیم جو میں نے سیکھا تھا میں اسی پہ قائم رہا تو اسی کے لئے سے وہ خداون کے شگردوں کو سکھا رہے تھے تموتیس کو اور باقی شگردوں کو سکھا رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد تم اس کام کو آگے بڑھانا اور اس کو ایسے ہی لے کر چلنا اگر ہم دوسرا تموتیس اس کا چار باپ پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے خدا اور مسیح یسو کو جو زندوں اور مردوں کی دالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تقید کرتا ہوں کہ تُو کلام کی منادی کر وقت اور بے وقت مستحد رہے ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے معافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے مگر تُو سب باتوں میں ہوشیار رہے دکھ اٹھا بشارت کا کام انجام دے اپنی خدمت کو پورا کر حالیلویہ پریز دلور دیکھیں خداون کا پاک بندہ جو خداون کے کلام کے اوپر چلے اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے شگردوں کو بتایا کہ کس طریقے سے خداون کے کلام کو تم نے آگے لے کے چلنا ہے تم نے منادی کرنی ہے گوسپل کو سپریڈ کرنی ہے اور اپنی خدمت کا کام انجام دینا ہے اور ہوشیار رہنا ہے کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو خداون کے کلام کو تو سنیں گے لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے پھر آگے نیکس ورس میں انہوں نے وہ کہتے ہیں اپنے آخری الفاظ کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچھ کا وقت آ پہنچا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دھوڑ کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا آئندہ کے لیے میرے واسطے راستبازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداون مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں گے آمین پریز دو لڑ ہم دیکھتے ہیں یہ ورس کافی لوگوں کے قبر کے اوپر لکھی ہوتی ہے تو یہ ورس جو ہے یہ خداون کے بندہ پلوس رسول اپنے لیے کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو اچھی کشتی لڑ لی میں نے دھوڑ کو کمپلیٹ کیا دھوڑ کو یعنی وہ کام جو خداون کی خدمت کا کام خداون کے کلام کا بوجھ ان کے اوپر تھا وہ خوشی سے اس کو کہہ رہے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی دھوڑ کمپلیٹ کر رہی ہے میں ایمان میں کھڑا رہا میں نے اچھی سپیرچل جنگ کو لڑا اور میں نے خداون کے کلام کی منادی کی اب تمہاری بار یا تم بھی میری طرح اس چیز کو کانٹینیو رکھنا اور اسی میں کھڑے اور اڑے رہنا اور آئندہ کے لیے وہ کہتا ہے کہ صرف یہ زندگی کا تاج مجھے ہی نہیں ملے گا بلکہ ایسے ان سبز کو ملے گا جو اس کلام کو آگر لے کر چلیں گے ہالیلویہ تو دیکھیں ہمارے لئے کتنی بڑی اور خوبصورت بات ہے کہ خداون کے جو شاگیر تھے انہوں نے کس کس طریقے سے کلام کی منادی کی اور دکھوں میں سے گزرے مصیبتوں میں سے گزرے پریسیکیوشن میں سے گزرے اور انہوں نے جیلوں میں اپنی زندگیاں گزار دی اگر ہم پل رسول کی لائف کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ جو تھا وہ جیل میں گزارا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں گزارا جہاں پہ نہ روشنی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی کہ ان کو کوئی انجوائیمنٹ ہو سکے یا کوئی ریلیکسمنٹ ہو سکے تو خداون کا شکر ہے کہ ان نبیوں کی ان ڈیسائپلز کی وجہ سے ان شگردوں کی وجہ سے آج ہم مسیح ہیں انہوں نے دکھ اٹھایا اور ان کے خون بھائے گئے حالیلویہ اس زمین کے اوپر روم کی زمین کے اوپر پلوس رسول کا خون بھائے گیا اور یہاں سے پریسیکیوشن سٹارٹ ہوئی ہے اور آج ہم مسیحی ہیں ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہے حالیلویہ اگر ہم اس کی ورس نائن میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر کیونکہ دیمارس نے اس جہان اس مجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور میں تسلیقیوں کو چلا گیا اور کریلنیس گلتھیوں کو اور توتس کو صرف لوکہ میرے پاس ہے مرکز کو ساتھ لے کر آجا کیونکہ خدمت کیلئے وہ میرے کام کا ہے اب یہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ مطلب ان کا وقت قریب ہے اور وہ خداون کے جو شگیر تھے وہ ایک دوسرے سے ملنا چاہتے تھے کیونکہ ان ٹائموں بھی بی بی وہ ایک دوسرے کو جیلوں میں جیسے جمعوں کا ملتا تھا وہ ملنے چاہتے تھے اور کیونکہ اس ٹائم نہ موبائل کا تو نہ موبائل تھا نہ ہی کوئی خطو خدابت کا تھا تو وہ اسی طریقے سے خدا کے کام کو کانٹینیو رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سپ میں شریک ہوتے تھے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا دکھ اٹھایا اور خداون کے کلام کو جلال دیا آج ہمارے لئے تو یہ سب کتنا آسان ہے کتنا ایزی ہے اور یعنی ان لوگوں نے اپنی جاننے جو تھی خداون کے لئے قربان کر دی حالیلویہ آپ دیکھیں میں ابھی نیچے لنک میں اس فوٹو کو بھی شیئر کروں گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداون کے بندے نے خداون کے کلام کے لئے جان دے دی اور آج ہم مسیحی ہیں پریز دلور خداون آپ کو بلیس کریں اپنے نام کے لئے جلال کے لئے استعمال کریں خداون کے پاک لہو سے میں آپ کو کور کرتی ہوں یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی